السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھاک ہوں اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریسزم کے بارے میں بہت قسم کے ریسزم ہوتے ہیں ریسزم کی بہت ساری ٹائپز ہوتی ہے ہر جگہ ہر کنٹری میں ہر سٹی میں الگ الگ قسم کے ریسزم ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ہمارے پاس یہاں پاکستان میں بھی بہت زیادہ ریسزم ہوتے ہیں بہت زیادہ ریسزم کے لوگ ہیں یہاں پر پاکستان میں بھی اور پاکستان کے میمز کے ہر سٹی میں الگ الگ قسم کی ریسزم ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اور اب ہمارے پاس جو ایک بہت ہی کومن ریسزم ہے جو کہ آئی تینگ آل اوور دا پاکستان ہے ٹھیک ہے وہ بہت ہی کومن ریسزم ہے اور ڈیفینیٹلی اس ریسزم سے یہاں پر ہر دوسرے دوسرا تیسرا پاکستانی گزر چکا ہے وہ ریسزم ہے سکن کلر آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ ہاں بھائی مطلب کہ جو دیکھنے میں وائٹ کلر کا ہے ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں گورا وہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے اور جو دیکھنے میں کالا ہے جس کے سکن کا کلر کالا ہے وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے مطلب یہ چیز آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی اور کچھ لوگ اس سب چیزوں پر بلیو بھی کرتے ہیں کہ یار جو لوگ وائٹ ہے نا جن کا سکن کلر سفید ہے ٹھیک ہے وہ دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں اور جن کا سکن کلر بلیک ہے مینز کالا ہے وہ لوگ دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا مطلب میں نے بھی بہت بار سنائے ٹھیک ہے اور کبھی ایسے اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوں یا کیا کہتے ہیں کہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھی ہوں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے تو اس میں یہ بات عموماً ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ہمارے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھو یا رشتہ دیکھو یا پروپوزل دیکھو لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے تو یار ذرا رنگ ونگ دیکھ لینا کہ لڑکی کا رنگ ذرا نہ صاف ہونا چاہیے سفید ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا لڑکے کا رنگ دیکھ لینا لڑکے کا رنگ سفید ہونا چاہیے تو مطلب کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو سکن کلر ہے اس سے خوبصورتی آتی ہے مطلب کہ جو انسان دیکھنے میں وائٹ ہے سفید ہے گورا ہے وہ خوبصورت ہے اور جو انسان کا سکن کلر بلیک ہے اور دیکھنے میں وہ خوبصورت نہیں ہے مطلب کس قسم کی یہ بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے ٹھیک ہے اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسم قسم کی چیزیں بنائی ہیں ہم مسلم اس چیز کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ سب کرییشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بیسٹ اور سب سے بیوٹیفل کرییشن ہے انسان ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اوپر رکھا ہے مطلب ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی کالا کوئی گورا نہیں ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم کس طریقے سے یہ بات کہہ دیتے ہیں اتنا ایزی لی کہ یار یہ انسان تو کالا ہے مطلب یہ تو دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے صرف سکن کلر کے بیسس پر مطلب کس قسم کا ریسیزم ہے یہ کس ٹائپ کا ریسیزم ہے یہ مطلب اللہ کی کرییشن ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کرییشن ہے انسان اور بہت ہی خوبصورت کرییشن ہے اللہ تعالیٰ کی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کہتے ہیں اور ہم اللہ کی شان میں غزتاخی کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ کی ایک بیسٹ کرییشن ہے انسان اور ہم بڑے ایزی لی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو کالا ہے تو دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے اگر یہ گورا ہے تو گورا دیکھنے میں خوبصورت ہے پھر کالا دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے مطلب ایم اندو سے ہے میری کرییشن بنائی ہے انسان ت Zap کالا ہے مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتی وہی والی اگر میں بات کروں گی کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ لوگوں کی سوچ ایوین ہم لوگوں کی سوچ ہم کہاں سے سوچتے ہیں ہمارے سوچنے کا کیا طریقہ ہے مطلب کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی شان میں غستاخی کر دی اس نے حضور پاک کی شان میں غستاخی کر دی اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں اس نے غستاخی ہے اور ہم جو مسلمان ہیں ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بیسٹ کریشن ہے انسان کہ یار یہ تو کالا ہے یا یہ لڑکی تو کالی ہے یہ لڑکی تو کالی ہے یار تو اس کے تو کوئی پرپوزل نہیں آئے گا یا اس کی تو شادی نہیں ہوگی یا ہمیں اپنے بیٹے کے لئے رشتہ ڈھوننا ہے تو جی ہمیں گوڑی لڑکی چاہیے یا اگر ہماری بیٹی کے لئے کوئی رشتہ ڈھوننا ہے تو لڑکے کا کالرجی سفید ہونا چاہیے تو یار مطلب یہ تو وہی بات ہے کہ ڈپلومیٹک ہو گئے ہم ڈپلومیٹک ہو گئے اور ہم اور ہم ڈبل سٹینڈرڈ ہو گئے ٹھیک ہے تو جہاں ہم اتنا چیختے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شان میں غستاخی کی جاری ہے تو میرے خیال سے سب سے پہلے غستاخ تو ہم مسلمان ہیں جو کہ اللہ تعالی کی کرییشن انسان بیسٹ کرییشن ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو کالا ہے یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی نا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ تو کالا ہے مطلب کالا کیا کالا کلر بلیک کلر ٹھیک ہے بلیک کلر بہت بیوٹیفل کلر ہے ٹھیک ہے بلیک کلر اگر اتنا ہی برا ہوتا تو پھر غلافے کعبہ کا کور کیوں بلیک ہے جب ہم حج کرنے جاتے ہیں جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہماری نظر کعبہ پہ پڑتی ہے ٹھیک ہے کعبہ کا غلاف بلیک کلر کا ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس میں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ صحیح حضرت بلال ان کا سکن کلر بھی ڈارک تھا ٹھیک ہے ایسے بہت سارے پروفٹس ہیں ہمارے جن کا سکن کلر ڈارک ہے ڈارک تھا سوری ہے نہیں ڈارک تھا ٹھیک ہے تو اس کے باوجود بھی ہم یہ کالے اور گورے کا فرق رکھتے ہیں تو کس قسم کے مسلمان ہوئے ہیں مطلب پھر تو ہم مسلمان ہیں ہی نہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائیوی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چیز دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بنائیوی دیکھنے میں خوبصورت ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ پیڑ ہیں پھول ہیں پودیں ہیں سمندر ہیں دریا ہے باغ ہے زمین ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے ٹھیک ہے وہ ہر ایک چیز خوبصورت ہے بٹ ہم بہت ایزیلی کہہ دیتے ہیں کالا رنگ تو پیارا نہیں ہے کالے رنگ کے لوگ جو ہیں نا وہ تو خوبصورت نہیں ہوتے تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے نا بینگ مسلم اگر ہم یہ سارے سٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں تو آئیم سو سوری بھی آر نوٹ مسلم نماز پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے روزہ رکھنے سے حج کرنے سے عمرہ کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے ہم اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں اس کی پیرنس پہ ٹھیک ہے اگر وہ انسان معذور ہے اگر وہ انسان بیچارہ مینز کے کوئی بیچارے معذور لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو ایک دم سے جھڑک دیتے نا مطلب کہ ہم ایسے کر دیتے ہیں چٹ چٹک دیتے ہیں کہ یار کیا ہے یہ ارے وہ انسان بھی اللہ کا بنایا واہ ہے ٹھیک ہے اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کیوں نہیں سوچتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں سوچتے ہیں ہمیں یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے اور اگر کوئی انسان فرق ظاہر کر رہا ہے کہ بھائی یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ موٹا ہے یہ پتلا ہے ٹھیک ہے یہ معذور ہے ٹھیک ہے اس پہ اس انسان پہ ہم کوئی نہیں ہوتے انگلی اٹھانے والے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اگر ہم کسی انسان کی معذوریت کا مزاک اڑا رہے ہیں اگر ہم کسی انسان کے سکن کلر کا مزاک اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کسی انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو موٹا ہے یا یہ تو پتلا ہے یا اس کی ہائٹ چھوٹی ہے یا اس کی ہائٹ بڑی ہے تو ہم گناہ گار ہیں کیونکہ ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بنائیوی جو بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں اس پہ ہم انگلی اٹھائیں کیونکہ سیدھی سی وہی بات ہے اگر ہم کالا گورے کا فرق کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں اللہ نے بنایا میں نے آپ کو وہی بات بولی تو ہم اللہ کی شان میں غستاخی کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہے کہیں پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں غستاخی ہو رہی ہے یہاں پر جی روڈوں پہ دھردیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر مارپیڈ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں تو ہم وہاں پر کیوں دنگا فساد نہیں کرتے یا ہم وہاں پر کیوں نہیں آواز اٹھاتے جہاں پر یہ بولا جاتا ہے کہ یار یہ انسان مازور ہے یا یہ انسان کالا ہے تو کالا انسان دیکھتے میں خوبصورت نہیں ہوتا یا اس انسان میں کسی قسم کی کمی ہے تو اس پہ ہم سٹیپ کیوں نہیں اٹھاتے کیا وہ ہم اللہ کی شان میں غستاخی نہیں کر رہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے ٹھیک ہے ہم اس چیز میں نختہ چینی نکال رہے ہیں نختہ چینی کر رہے ہیں تو کیا وہ چیز غستاخی نہیں اللہ کی شان میں اور اللہ کے رسول کے شان میں وہ بھی غستاخی ہے بٹ ان سب چیزوں کو نا لوگ مانتے نہیں ہیں یہ سب چیزیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں فار اگزیمپل ہمارے گھر میں تین بچے ہیں تین بچوں میں سے جی دو بچے جو ہیں وہ وائٹ ہیں ٹھیک ہے اور ایک بچہ جو ہے اس کی سکن کلر ڈارک ہے تو ماباپ اس کو گھری میں بولنا شروع کر دیں گے کہ بھائی اس کی سکن تو ڈارک ہے ٹھیک ہے اس کے ماباپ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے بہن بھائی اس کا مزاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے فیملی والے اس کے کزنز اس کا مزاق اڑاتے ہیں یہ کام ان ماباپ کا ہے کہ بھائی وہ اپنی اولاد کا مزاق نہ اڑائیں ٹھیک ہے اولاد انسان توٹلی اللہ کا اتاراوا ہے اس دنیا میں انسان کو اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالی ہی ہر انسان کو پیدا کرتے اللہ تعالی نے ہی ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجائے کیا مطلب اس کو اللہ نے بنایا ہے یہ تو کالا ہے یا یہ تو کالی ہے اس کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور کسی انسان کا مذاک اڑانا اس کی کسی معذوریت کا مذاک اڑانا یا اس کی ڈارک سکن کا مذاک اڑانا یا اس کے موٹے ہونے کا مذاک اڑانا یا اس کے پتلے ہونے کا یا اس کے بہت اگر لمبا ہے ٹھیکے یا بہت ہی short height ہے اس کا مذاک اڑانا میری نظر میں سیدھا سیدھا اللہ کی شان میں غستاخی ہے کیونکہ هم اللہ نے جو ایک ہمیں create کیا ہے اللہ کی جو best creation ہے انسان جس کو اللہ کہتا ہے مخلوقات ہم اس کا مزاق اڑا رہے اس کا مطلب ہم اللہ کی شان میں غستاخی کر رہے تو یہ سب چیزیں ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتی ہیں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ایسے کتنے دیلی روزانہ ہم کسی نے کسی کا مزاق اڑا رہے ہو رہے ہیں کسی کے رنگ کا تو کسی کی معذوریت کا تو کسی کے موٹے ہونے کا تو کسی کی شارٹ ہائٹ ہونے کا کہ اللہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا مزاق اڑا ہے کیونکہ وہ سب چیزیں اللہ نے بنایئے کسی کو اللہ نے لمبی ہائٹ دیئے کسی کو اللہ نے چھوٹی ہائٹ دیئے کسی کوئی موٹا ہے کوئی وطلہ ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے تو یہ جو ایک کانسپٹ ہے نا آپ سب کے دماغ میں کہ نہیں جو وائٹ سکن ہے وہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے اور جو بلیک سکن ہے وہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کو نکال دیں کیونکہ وہ اللہ کی بنائی بھی کریئیشن ہے اور انسان اللہ کا بنایا وہاں بہت ہی پیارا اور بہت ہی بیوٹی فل کریئیشن اللہ نے انسان کو بنایا ہے یہ سب چیزیں اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے نہ تو پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ جائے بولنے کو ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے بڑھ سب سے زیادہ ریسسٹ ہم مسلمز ہی ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کے موں پہ بیٹھ کے مزاق بڑھا ٹھیک ہے لوگوں کو یہ بات گھر میں اگر ایک بھائی کالا ہے ٹھیک ہے یا کوئی بہن ہے ہم اس کو کالا کالا بولنا شروع کر دیتے ہیں کالا اگرہ اس کا مطلب ایک نک نیم ہی پڑ جاتا ہے ایک پیٹ نیم اس کا پڑ جاتا ہے کیوں کیا ریزن ہے کہ آپ نہیں ہوئی نا کہ ہم بیٹھ کے مزاق اڑا رہے ہیں تو اپنے دماغ سے ہی ساری چیزیں نکالیں کہ جو انسان دیکھنے میں سفید ہے جس کے سکن کا کلر وائیڈ ہے وہ خوبصورت ہے اور جس کے سکن کا کلر بلیک ہے وہ خوبصورت نہیں ہے اگر ایسا ہی ہے نا تو میں نے آپ کو مثال دی اگر کالا کلر اتنا ہی برا ہوتا تو غلافے کعبہ کیوں پھر بلیک ہے غلافے کعبہ کیوں بلیک ہے جب ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں ٹھیکے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کیوں بلیک ہے اگر اتنا ہی بلیک کلر برا ہے نا تو حضرت بلال کی سکن کلر بھی ڈارک تھی اور ایسے بہت سارے صحابہ غزرے ہیں جن کے سکن کلرز ڈارک تھے تو ان میں تو کوئی فرق نہیں کیا گیا نہ اللہ نے کیا نہ اللہ کے رسول نے اس میں فرق کیا تو ہم کیوں فرق کرتے ہیں اس چیز کو آپ لوگ بیٹھ کے سوچیں اور مجھے اس چیز کا جواب دیں جس طریقے سے میں اپنے اپنے اپنینز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسی طریقے سے آپ اپنے 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 اپنینز بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں چلیں اب میں اس ویڈیو کو بند کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی چلیں اپنا خیال رکھیں اور سب سے پہلے کہ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیوز بناوں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے چلیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے